ایک بڑا زبدس جملہ ایک بہت بڑے بیپاری سے میں نے سنا تھا اور مجھے تو بہت کمال کا جملہ لگا اس نے جملہ کیا کہا کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر بن جاؤ ہمیشہ اپنے رہو گا اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بن گئے تو بعد میں غیر ہو جاؤ گا اور بلیف کریں ایسا ہی ہے بھائی کہتا ہے کر لیں گے گا گھر کی بات کوئی بات نہیں ورسہ بعد میں بات لیں گا یہ کپنا یہ کاروبار سارا سانجھا ہی ہے دوستوں میں ایسا ہوتا ہے آپ کا میرا ہے میرا آپ کا یقین کریں کچھ عرصے بعد وہ دست و گریبان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرا زیادہ ہے وہ سمجھ رہا ہے میرا زیادہ ہے پیسہ چیزی ایسی ہے کاروبار میں پرابلمز ہو جاتی ہیں بلکل کہتے ہیں ایگریمنٹ بنتے وقت غیر ہو جاؤ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ایک دو بار ہمارا کاروبار یا پیسی ڈیل ہو رہی تھی اتنا اسٹرک ہوکہ انہوں نے ایگریمنٹ بنایا ہے میں نے کہا یہ وہی بدہ ہے جو مجھ سے تنی پیار عزت سے بات کرتا ہے تو ایگریمنٹ بنانے کا اس نے مجھے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بڑا آپ سے سٹریٹ فاورڈ ہو گیا ہوں یہ ہماری محبتیں باقی رکھنے کے لئے میں نے کیا ایک ایک چیز لکھوائی اس نے ایک ایک چیز پر بات کی یہ کس کا ہوگا رکسان ہوگا تو کون ذمہ دار سائفہ ہوگا تو کیا اتنا کلیر ایگریمنٹ کرنا چاہیے کرسٹل کلیر کہ آپ بعد میں کبھی اچھا میں اور میرا بھائی ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا نا بھائیوں میں بھی لکھوانا ہے بھائیوں نے نہیں لکھوایا بھائیوں کے انتقال کے بعد بچے لڑیں گے یعنی کچھ ماں باپ کچھ بھائی بہن یا کچھ پارٹنر وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ بعد میں ان کی اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اگر وہ سب چیزیں کلیر کر کے جاتے تو اولادوں میں پیار رہتا پوشیدہ کلیر ہونی چاہیے آپ نے اگر کسی کو واقعی زندگی میں کچھ دیا ہے اب ماں باپ کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں بیٹی کے گھر گئے بیٹا یہ میرا سونا ہے نا تیرہ ہے اچھا نہ کسی اور بیٹی کو بتایا نہ کسی اور بیٹے کو بتایا کسی بیٹے کے گھر گئے تو بیٹا یہ جو گھر ہے نا یہ تیرہ ہے اب مرنے کے بعد سارے قسمیں خواہ رہے ہوتے ہیں امی نے مجھے یہ کہا تھا وہ نے یہ کہا تھا لکھا واقعی نہیں ہے بتایا کسی کو نہیں ہے آپ نے وہ کارنامہ کیا کہ آپ دنیا سے گئے اور بائی بیٹے لڑ رہے ہیں بھائی ایک ایک چیز بتا دیں جو شریعت کا حکوم ہے آپ زندگی میں دے سکتے ہیں وہ دے دیں مرنے کے بعد کوئی وسیعت کرنی ہے تو اس کا شریعت حکوم معلوم کر کے وسیعت کریں آپ خدا کے واسطے اس کو کلیر کر کے چلا کریں ورنہ بعد میں خاندہ